موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین آپ جانتے ہیں جو لوگ اپنے گھر سے اس نیت سے نکلتے ہیں کہ دینی علم حاصل کرے پھر اس پر خود عمل کرے اور اپنے سماج کو نیکی کی طرف دعوت دے دین کے فیلڈ میں رہے آپ کو معلوم ہے اس کی فضیلت کیا ہے ہمارے زمانے میں ایشے لوگوں کو طالبی علم کہا جاتا ہے اور بڑی گری نظر سے دیکھتے جاتا ہے گرے ہوئے لوگ گری نظر سے دیکھتے ہیں لیکن جن کو اللہ رب العزت نے رفعت و منزلت عطا فروائی ہے درجوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے ان لوگوں کی نظر میں ان لوگوں کی بڑی فضیلت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بین فرماتے ہیں حضرت امام ترمزی جام ترمزی میں اس حدیث کو لائے ہیں ایک آدمی جو لوگوں کو نیک بات بتاتا ہے نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے نیکی کی طرف بھلاتا ہے برائی سے دور رہنے کی تلقیم کرتا ہے برائی کی برائیاں اور اچھائی کی اچھائیاں اس انداز سے بتاتا ہے کہ لوگوں کے دل میں بات بتر جائیں اور وہ اچھے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جانتے ہیں ان کے درجہ کیا ہے اللہ حضرت اللہ رب العزت ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتے اللہ رب العزت کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور آسمان و زمین والے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تالاب میں پانی میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اللہ حضرت اندازہ لگاؤ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں ایک خوشکی اور اکتری اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی دو دعا کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا ذکر فرمائے نمیلا بہت چھوٹی مخلوق اور پھر بڑی ہوت مچھلی دنیا کے عظیم ترین جانداروں میں مچھلی کا نام آتا ہے دونوں کا تذکر رکھیں اس کے مطلب باقی جانور بھی سب اس آدمی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو نیک بات بتانے کی کوشش کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے دعوت دیتا ہے برائی سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے تو طالب علم جو اپنے گھر سے نکلا ہے دین حاصل کرے گا خودعمل کرے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی آمادہ کرے گا یہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے تو یہ لوگ جن کو آج ہم بہت معمولی نظر سے دیکھتے ہیں یا گریوی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک فرشتوں کے نزدیک زمین و آسمان کی مخلوقات کے نزدیک بڑا درجہ رکھتے ہیں اس سے پتا چلا کہ سب سے بڑا کام اور مفید کام دعوت کا کام ہے اللہ رب العزت خمیر اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھلی بات کا حکم دے اور برائی سے روکنے کا کام کریں لیکن حکمت سے دانائی سے السلام علیکم رحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں